پریز دی لارڈ شالوم گریس ان پیس ٹو یو خدا ون میں آپ سب کی سلامتی ہو اور میں خدا میں خوش ہوں آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ زمین پر ہیں اور خدا کے فضل اور اتمنان میں ہیں اور پاک روک کی رفاق و شراکت آپ کو مل رہی ہے اور یسمسی کا فضل آپ پر بڑھتا چرا جا رہا ہے آپ کو زیادہ حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے خدا کا شکر آپ لوگوں کے لیے آپ سبوں کے لیے جو آپ خدا کے کلام کو اس چینل سے اس پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں میں انکریج کروں گا آپ کو آپ کے پریشیس ٹائم کے لیے اوویسلی آپ کا ٹائم اور آپ کا ڈیٹا اور آپ کا انٹرسٹ اس میں شامل ہے آپ بہت سارے ٹائم کو پریزرو کر کے آپ محفوظ کر کے سیف کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں میں انکریج کرنا چاہتا ہوں اور میں سپیشلی تمام سبسکرائبرز کے لیے اور تمام ویورز کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا آمد آپ کی لائفز کو وزٹ کرے اور آئیم پرائنگ کہ خدا اپنا چیرہ آپ پر جلوہ گر فرمایے آپ کو خدا کا اور بائبل مقدس کا نولیج زیادہ بڑھتا چلا جائے یسو کے قادر نام میں آمین عزیزو ایک بار پھر سے مجھ پاسٹر نویج شہزاد کا آپ تک سلام پہنچے اور میں خدا کے کلام میں سے آج ایک بار پھر سے ایک بڑا اچھا خاص مضمون لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں شاید آپ لوگوں کے لیے نہیں باتیں ہوں لیکن اگر آپ اوپن رہیں گے سینسز آپ کی سپیشل سینسز آپ کی دستیاب رہیں گی تو آپ اس کو حضم کر سکیں گے می بھی آپ میں سے کسی کے لیے ٹھوس ہو سو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جیزس کرائیسٹ اپنے ڈسائپلز کے ساتھ شیئر نہیں کر سکے اور جیزس کرائیسٹ شاگردوں سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتے تھے مگر جیزس کرائیسٹ سپیرچولی ڈسرنمنٹ رکھتے تھے کہ شاگردوں کا کیا لیول ہے اور کیا کپیسٹی ہے سننے کی اگر آپ بلیورز ہیں اور خدا سے سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے اندر کپیسٹی کو بیلٹ کیجئے آپ اپنے آپ کے اندر ایک سپیرچول سینسٹیوٹی کو کریئٹ کیجئے کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں خدا سے ان باتوں کو جو خدا ریلیس کرتا ہے آپ لوگ کے لیے یا انسانوں پر ریلیس کرنا چاہتے ہیں آپ نے لوگوں پر مقدسوں پر شاگردوں پر اگر آپ کے کان ہیں تو آپ سن سکیں گے یہ ہونا کی انجیل سولویں باپ کو پڑھئیے اور اس کی بارویں آیت میں لکھا ہے خدا یہ سمسی کہتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت ساری اور باتیں کہنا چاہتا ہوں لیکن تمہارے اندر برداشت نہیں ہے اس کے اس لئے میں تم سے نہیں کہہ رہا لیکن جب پاک رو آئے گا تو وہ پھر تمہیں وہ باتیں پہنچائے گا سو آج ہولی سپیرٹ کی منسٹری ہے ہولی سپیرٹ کا دورہ اور ہولی سپیرٹ جیسس کریس کی ان پینڈنگ باتوں کو جو جیسس کریس ڈیسائپلز کو نہیں کہہ سکے آج ہولی سپیرٹ ریویل کرنا چاہتا ہے allow this dear holy ghost اس مددگار کو اپنی زندگیوں میں allow کیجئے تاکہ وہ آپ کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کر سکیں جو شاید آپ کو یسو مسیح کی منسٹری میں نہ نظر آئی ہیں جو شاید آپ کو اناجیل پڑھتے ہوئے نہ نظر آئی ہیں maybe this will be the controversial for you شاید controversy create ہو میری اس بات سے but I tell you کہ یسو مسیح کے موں کی بات ہے کہ میں نے ساری باتیں تم سے شیئر نہیں کی ہولی سپیرٹ کی منسٹری ہولی سپیرٹ کا یہ پارٹ ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ وہ تمہیں ریویل کرے گا سو اگر جیزس کرائیس نے شاگردوں کو اس دور میں وہ باتیں ریویل نہیں کی اور وہ ہولی سپیرٹ کے تھرور ریویل ہونی تھی تو it's been وہ آپ کو اناجیل کے اندر نہیں ملیں گی even جیزس کرائیس نے بہت سارے جو میریکلز اور ایلنگز ڈیمونسٹریٹ کی ہیں جو پرفارم کی ہے وہ بھی یہاں لکھے نہیں گئے یہ ہونا اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور اگر نہیں لکھے گئے تو خدا انہوں نے یسر مسیح کچھ ایسا بھی کیے ہوں گے جو کہ شاید آج اگر ہو تو آپ نہ مانیں جب شاگردوں نے پہلی دفعہ یسر مسیح کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھا اس سے پہلے انہوں نے نہ نبیوں کے صیفوں میں ایسے پڑا ہوگا نہ انہوں نے کسی کو ایسے چلتے ہوئے دیکھا ہوگا تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اسی ماسٹر کو اسی جیزس کرائیسٹ کو جس کے ساتھ وہ رہتے تھے اسی کو انہوں نے بھوت کہہ دیا کہ یہ بھوت ہے یاد رکھئے خدا کو سٹڈی کرنا اور خدا کے کلام کو سٹڈی کرنا یہ دونوں لگ باتیں ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو سٹڈی کیا جن کے پاس یہ بائبل مقدس نہیں تھی جب انہوں نے خدا کو سٹڈی کیا تو انہوں نے یہ لکھ دیا اور اب آپ اس بک کو سٹڈی کرتے ہیں بہت سارے لوگ شاید اس پر اختلاف کریں میرے ساتھ لیکن لیٹ می ٹیلیو بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کا کلام خدا ہے نو اسی نوٹ رائٹ اگر خدا کا کلام یہ لکھا ہوا کلام خدا ہے دین وائی ڈانٹ یو ورشپ دس ورڈ آپ اس کلام کی عبادت کیوں نہیں کرتے اس کی پرستش کیوں نہیں کرتے اس کی آگے کیوں نہیں آپ سجدے کرتے نو this is collection of the books some books are historical some books are consisting of apocrypha some are of laws and some are the events recorded so بہت سارے شاید اس پر اختلاف کریں but i tell you bible study and study of god you call it theology it's different from each other theology means studying god when you spend time at the feet of jesus christ when you have fellowship with holy ghost when you seek the face of your father god جب آپ کھڑے رہتے ہیں جب آپ انتظار کرتے ہیں اس کا this is called the study of god جب خدا آپ کو اپنی dimensions دکھاتے ہیں جو ان نبیوں نے جو ان رسولوں نے ٹیسٹ کیا جو انہوں نے سیکھا خدا کو خدا کو جانا they wrote it اور اب وہ آپ کے پاس ہے اور خدا آج بھی بدلہ نہیں ہے god is continuously revealing himself اور جو کچھ آپ بائبل مقدسے پڑھتے ہیں maybe you won't be able کہ آپ شاید کئی خادموں کی منسٹریز میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو دوسری منسٹری جن کی منسٹری میں کچھ نہیں ہوتا وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ اس کو بائبل سے پروف کریں اور میں یہ بتاتا جاؤں کہ اگر وہ ایوینٹ بائبل میں نہیں لکھا تو اسے فیک یا اسے سٹینک کہہ دیا جاتا ڈیکلیٹ کر دیا جاتا ایون اگر جیسس کرسٹ پانی پر چل رہے ہیں وہ نہ لکھا جاتا اور آج کوئی خادم پانی پر چلتا تو اسے کیا consider کیا جاتا اگر یہ سمزی کا مردوں کے زندہ کرنا نہ لکھا جاتا تو اسے کیا consider کیا جاتا اگر یہ سمزی کا کوڑی کو پاک کیا جانا نہ لکھا جاتا تو اسے کیا consider کیا جاتا میرا question اگر یہ سمزی نے روٹی کو اور مچھلی کو multiply کر دیا اگر وہ نہ لکھا جاتا اور آج کے خادم کسی کے وسیلہ سے یہ ہو جاتا تو اسے کیا consider کیا جاتا کیا اسے سٹینک پاور consider کیا جاتا so don't be judgmental study god خدا سے سب کچھ ممکن ہے isn't it in your bible کیا یہ آپ کے bible مقدس میں نہیں لکھا ہوا خدا سے سب کچھ ممکن ہے even پتروں سے لکھا ہوا ہے کہ خدا اولاد پیدا کر سکتا ہے how come it is possible is it possible اگر کلام لکھا دیں it is حالانکہ ہوا نہیں ہے but it can be یہ ممکن ہے so allow god god is not caged is not bound in your limited knowledge and in your box of limited knowledge god is god god is beyond even this book god is beyond description خدا کو کس نے جانا یہی یہی رسول لکھ دیتا ہے جس کی books جس کے خطوط آپ پڑھ رہے so allow god to reveal himself upon you and allow allow him to give you more experiences deep experiences so let me tell you کہ there is difference between theology and bibliology theology and bible study you need to open yourself to study god and you need to open yourself to study the word of god and i pray کہ this topic ko aap samaj saken khuda ke rukh ki tharik se and when it comes to in your spirit then you are able to to seek god god is god think about it don't cage him time us ko qiad mut ki jie aapne limited thoughts me kia aapko sara klam mat no no misal ke do par ایک revivalist hoi hai maria woodward etter galban ka naam aag exact pronounce kar rao to aek revival meeting ke ander tent preaching ke door ki bat kar rao hao pa karun pa nazal ota ron ka mung kholye ka kholye raha jata stage par or bhoot dino ta kholye raha jata aag aagra ma gilat nai ota galban tine din or waha par sahafi mjood hain 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 pa par log mjood hain hain tent bhar hoa hain pritching ka dharan or rickorded moment hain return mjood hain 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 ka joh kam ilham wale loge ther wo khaer hain this is something out of the word of god yae klam se bairi ho raha joh kuch bho raha kyun kyun kye jab aap ko khuda ka tajrabah nai ho ta to aap kwa 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 ba saan hai then it is possible que aap expect kda se que beyond jahe ga aap kya knowledge se ab ya bat klam me bhi likhi hoi hai aap profit kya 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 open raha likha ho aap 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 jana chaheng ge to ben us par a lajda se video record kya kya so so aysa mumkyn aap nai nai pada woh wala ya aap ko semj nai aya to aap us ko counter kya kya philpas ko roo a kya jesus kriis kriis nai thai uđe or my khaadhmu ki books pard chuka hong khaadhm revivalist african revivalist joseph babalola ka a book hai miro paas or shaks paharh par se uđ kar jah woh fasting finish kye to woh uđ kar nai cya is it it astonishing aap kya amazing nai aap liekan je biblical aap ko khuda ka roo uđ uđ aap you allow aap roo ki tiharik se chal nai loo don't be judgmental aap nai uđ yaha par huwa yaha que kya ki power ki under bhot sara loo go nai girna شروع kya bhot sara khaadhmu ki ministries me jab ye nai ho raha they started speaking against this on nai tajarbe kya kya bolna shuru kya and terminology bhi kuch kya 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 falling under the nineteen kya slain lafaz dhe dhya gya or slain lafaz ka mazlabe zbha kya 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 پرسنلیٹی اس کی پاور جب خدا کی پاور کبھی ریلیز ہوتی ہے اگر آپ حبقوق کی کتاب کو پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کی قدرت جو ہے اس کی پریزنس میں پن ہے اس کی حضوری میں پن ہے چھپی ہوئی ہے جب آپ اس کی حضوری میں بڑھتے ہیں تو ان کا ریلیشن ہے جب آپ خدا کی پریزنس میں آگے جاتے ہیں تو پاور ڈیمونسٹریٹ ہو سکتی ہے اور بتاتا چلو کہ جب خدا کی پریزنس خدا کے کلام کے مطابق خدا ہر جگہ موجود ہے جہاں دو یا تین جوہاں ان کے در میں موجود ہے خدا کی پریزنس ایز ایوری ویر لیکن وہ مینی فیسٹ نہیں ہر جگہ کر رہا ہے وینہ ہی سٹارٹ مینی فیسٹیشن اس کی اپنی پریزنس کی تو سم ٹائم وہ ایز ای پرسن ریویل ہو جاتا ہے ایز ای پرسن ریویل ہو جاتا ہے آپ اس کو ایز ای پرسن فیل کر سکتے ہیں اپنی سرونڈنگ میں جہاں سے سدرک میسا کابن مجو کی آگ کی بھٹی میں ایز ای پرسن ریویل ہو گیا حالانکہ ان کے ساتھ تھا لیکن ایز ای پرسن ریویل ہو گیا جب وہ ایز ای پاور اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے اگر آپ دیکھیں تو جب یہ سمسی کو پکڑنے آتے ہیں سپاہی تو جیسس کرائیس نے صرف یہی ریویل کیا ان پر کہ میں ہوں تو اس کے اندر سے اس کی پاور بھی جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے وہ مینیفیسٹ کر جاتی ہے اور وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں رہ سکتے it is possible کہ لوگ خدا کی پاور کو experience کر رہے ہیں اور وہ کھڑے نہ رہ سکے چونکہ میری منسٹری میں یہ ہو چکا ہے ہوتا ہے sometimes people are caught up in the spirit hours and hours they are visiting heaven they are caught up by angels they are visited by jesus christ himself it is happening یہ ہو رہا ہے لیکن اگر آپ کی منسٹری میں نہیں ہو رہا تو آپ اس کو easily criticize نہ کریں judge نہ کریں کہ یہ fake ہے ایک شخص نے تو اسے جادوگری کہا دیا you tell me کیا آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں دعا میں کیا آپ نے میرے پھل کو ٹیسٹ کیا کلام لکھا ہے تم ان کے پھلوں سے ان کو جان لو کیا آپ مجھے پرسنلی جانتے ہیں آپ میرے کریکٹر کو آپ میری کال کو آپ میری منسٹری کو جانتے ہیں how can you judge me کہ میں جادوگر ہوں آپ نے کوئی fruit کوئی taste کیا میرا no this is not good this is not good آپ خدا کے روح کے خلاف بول جاتے ہیں sometimes some mistakenly آپ کر بیٹھتے ہیں this is blessed family آپ خدا کے پاک روح کی تحریک کے خلاف بول جاتے ہیں آپ مجھے وزٹ کریں آپ میرے ساتھ بیٹھیں بہت سارے خادمی نے ایسا کوشش کی میں ایک خادم کے ساتھ رہا ہوں میں نام نہیں لوں گا پاکستان میں ان کے وسیلہ سے لوگ اس طرح سے گرنا شروع ہو گئے ان کے منسٹری کے اندر بغیر ہاتھ لگائے بھی بہت گھنٹوں گھنٹے ایک اور خادم جو پاکستان کے بہت مشہور خادم ہیں خدا کے پاس جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ دعا میں ٹھہرنا چاہتا ہوں تاکہ میری خدمت میں بھی یہ ہونا شروع ہو انہوں نے کوئی مہینہ ڈیٹھ دعا میں ان کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی منسٹری میں چاک کیا تو نہیں ہوا انہوں نے جب یہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے اس کو بیدت کہنا شروع کر دیا اس کو غلط کہنا شروع کر دیا اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ سب کچھ ہی ہوں برادر بلی گرہم کی منسٹری کے ایک علیدہ سے ڈیمینشن تھی بھائی دھنا کرن کی منسٹری کے ایک علیدہ سے ڈیمینشن تھی ٹی اے لاؤسپون کی منسٹری کے علیدہ سے ڈیمینشن تھی ویلیم برانم کی منسٹری کے ایک علیدہ سے ڈیمینشن تھی اور اسی طرح سے دیگر خادمین ایلن کا ذکر آتا ہے علیہ سے دیمینشن تھی آپ یہنہ کو دیکھیں اس کی منسٹری کی علیہ سے دیمینشن ہے پترس کو دیکھیں علیہ سے دیمینشن ہے اگر پترس کے سائے سے شفاہ ہو رہی ہے تو انہوں نے چوکے کیا انہوں کی کہہ دیتا کہ یہ جادو گری پلوس اگر کپڑے کو چھو کر بھیج دیتا ہے یا کسی بھی چیز پر دعا کر کے بھیج دیتا ہے اور اس سے ہیلنگ یا ڈیلیورنس ہو رہی ہے تو کیا یہ جادو گری ہے نو اگر یہ سمسی دوری سے کہہ دیتے ہیں is it جادو گری نو this is limitation of your knowledge you are limiting god in your limited knowledge آپ خدا کو study کرنا چلو کریں god is a god of impossible god can do everything anything جب کبھی چاہے جو کچھ بھی چاہے he can do so allow him کہ وہ آپ کے ساتھ move کرے آپ کی خدمتوں میں move کرے آپ کی منسٹری میں move کرے دعا کیجئے کہ خدا حمد اپنا چہرہ آپ پر جلوگر فرمائے اور خدا کے فرشتے آپ کے ساتھ منسٹری میں move کرے اور خدا کا پاک روح آپ کے ثروف لو کرے اور جیسس کرسٹ ریویل ہوں آپ کی منسٹری میں اور آپ کے اوپر اور آپ کے وسیلہ سے تو دیکھئے پھر کیسے کیسے عجیب کام ہوتے ہیں when you allow تو خدا سب کچھ کر سکتے ہیں سو اب بہت ساری بھید کی باتیں جو ابھی کھلنے باقی ہیں یونہ کی انجیل مکاشفہ میں لکھا ہے یونہ آرف کی مکاشفہ میں کہ انٹ ٹائمز پر جو اس نے گرجوں میں آوازیں سنی تھیں خدا نے کہا کہ ان کو باندھ کر دے ابھی وہ رویل ہونی ہے اور اس ٹائم میں وہ پروفیٹک منسٹری کی وسیلہ سے رویل ہونی ہے کیا آپ ریڈی ہیں ان کو سننے کے لیے جب وہ رویل ہونگی پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی بائبل سے ثابت کرو یہ کہاں لکھا یا آپ یہ کہیں گے کہ خدا کے کلام کے بھید ہیں جو اب کھل رہے ہیں بہت سارے بھید بھید کا مطلب ہوتا ہے جو مسٹری ہے جو سول بھی نہیں ہوئی رسولوں کے دور میں اور وہ ریولیشن بان کے اب کھلے گا اور ایون دانیل کو کہا دیا گیا کہ یہ بند کر دے یہ اس دور سے تعلق نہیں رکھتی پروفیسی ہے ان ٹائمز کی تو کیا وہ کھلنی باقی نہیں ہے ریولو نہ باقی نہیں ہے so allow God to reveal those mysteries تاکہ وہ آپ پر کھول دے باتوں کو اور وہ ریولیشن بن کر آپ کی زندگیوں کے اندر آپ کی منسٹری کے اندر کام میں آئے تاکہ کلیشت رکھی کرے God bless you my love is with you I pray for your extension for your multiplication خدا من کا فضل ارتمنان آپ پر زیادہ بڑھتا چلے جائے اور پاک رو آپ کو گہری رفاق و شراکت میں آگے لے جائے یسو کے قادر نام ہے ان جیس اس نے don't forget to subscribe my channel pastor.space نوید شہزاد آپ اس کو like کیجئے subscribe کیجئے comment کیجئے facebook پر اپنے عزیز و قارب جن سے آپ محبت رکھتے ہیں جو روح میں ترقی کرنا چاہتے ہیں share with them this video تاکہ خدا کے کلام کے وزیلے سے ان کو برکت ملے God bless you love you bye bye